آصف علی زرداری کا کپتان کو جواب آصف علی زرداری نے کپتان کی تین وکٹیں اڑا دی اہم خبر ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب کپتان کی تین وکٹیں اڑا دی گئی ہیں آصف علی زرداری کی جانب سے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری کا کپتان کو جواب آصف علی زرداری نے کپتان کی تین وکٹیں گروا دی آصف علی زرداری نے کپتان کی تین وکٹیں گروا دی ہیں عام خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ آصف زرداری کا کپتان کو جواب آصف علی زرداری نے کپتان کی تین وکٹیں گرا دی بلکل تین وکٹیں گرا دی گئی ہیں پی پی کی جانب سے پی ٹی آئی کی آصف علی زرداری سے کی جانب سے کپتان کو قرارہ جواب دیا گیا اور آصف علی زرداری نے کپتان کی تین وکٹیں اڑا دی بڑے دعوی کی جا رہے تھے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ وہ بہت بڑا سنامی لے کر آئیں گے لیکن اب ایک اور سامنا کرنا پڑا ہے پی ٹی آئی کو کہ پی پی نے ان کی تین وکٹیں اڑا دی ہیں آصف علی زرداری کی جانب سے ایک قرارہ جواب سامنے آیا ہے کپتان کے لیے اور تین وکٹوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ آصف زرداری کا کپتان کو قرارہ جواب آصف علی زرداری نے کپتان کی تین وکٹیں گرا دی اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری نے کپتان کی تین وکٹیں اڑا دی ہیں مزید تفصیلات آنے کی نمائندہ لہارہ انگل ست سوہیب ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف سوہیب بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے رابطہ منقدے ہو گیا آصف سوہیب سے ابھی آپ کو بتائیں کہ آصف علی زرداری کی جانب سے کپتان کو بھرپور جواب دیا گیا اور آصف علی زرداری نے کپتان کی تین وکٹیں اڑا دی ہیں تین وکٹیں اڑا دی گئیں پی پی کی جانب سے پی ٹی آئی کی اور ایک یہ بڑی تبدیلی آئی ہے سیاست میں جو چل رہی گہمہ گہمی کے حوالے سے کہ پی پی کی جانب سے پی ٹی آئی کی تین وکٹیں اڑا دی گئیں ہیں اہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ آصف علی زرداری نے ایک ساتھ کپتان کی تین وکٹیں اڑا دی ہیں اسی حوالے سے لاہورنگ کے نمائند ایسیت سوہب ہمارے ساتھ موجود ہے جی ایسیت سوہب بتائی گا حاصف علی زرداری نے کپتان کی تین وکٹیں گرا دیں ان تین وکٹس میں کون کون شامل ہیں ملاقات جی ہے اور انہوں نے میڈیا سے گفتو بھی انہوں نے ایک در ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے فاؤنڈر امیونپن تھے لیکن اس کے باوجود انہیں جو پارٹی میں شوکر نوٹنس جاری کیا پارٹی کے ایک مقام تک انہوں نے پہنچایا تو انہوں نے یہ کیا کہ پی ٹی آئی کو اب نظریہ کی ضرورت نہیں رہی ہم پر انہوں نے امار لگائے گے تاہم ہم سے وضاحت طلب نہیں کی گی تو اس کے باوجود تمیٹی میں نہیں ہم سے کوئی ملنے نہیں آیا باقاعدت اور پر پاکستان پیپلز پارٹی میں شملیت اختیار کر لی بہت شکریہ سوہیب آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے